اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں جن کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں مسلم دنیا کا سب سے مقدس مہینہ رمضان ہے جہاں مسلمان طلوع سورج سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں اور اس دوران اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں مہینے کے تیس دن روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں بے شمار دبدیلیاں آتی ہیں یاد داشت میں بہتری تیس دن کے روزے رکھنا اور اس دوران کھانے پینے کی اشیاء سے دور رہنا جسمانی نظام میں بہتری لاتا ہے اور شفایاب کرتا ہے نیورو سائنس کی ایک جدید تحقیق کے مطابق روزہ دماغی قوت کو بڑھاتا ہے یاد داشت کو بہتر بناتا ہے اور نیوران پیدا کرتا ہے جو اسابی امراض سے بچانے میں مدد کرتے ہیں محققین کے مطابق روزے کے دوران توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہے روزہ بے شمار خطرناک دماغی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے شوگر، دل، جگر اور گردے کی بیماریوں سے نجات محرین صحت کا کہنا ہے کہ روزے کے دوران جسم کے دیگر حصوں میں بھی اور ان کے کام میں باریک تبدیلیاں آتی ہیں مثال کے طور پر عام دینوں کے مقابلے میں روزے کی حالت میں انسانی جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے اور روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات ملتی ہے ماہ رمضان کے تیس دن کے روزے رکھنے سے گردے اور جگر کے نظام کئی گناہ بہتر کام کرتے ہیں جسم کی زہریلی چربی میں کمی جسم کی چربی سب سے زیادہ زہریلے مادوں میں سے ہے جس سے چھٹکارہ پانا تقریباً مشکل ہوتا ہے جس طرح جگر کی چربی زیابیتس کا خطرہ بڑھاتی ہے اسی طرح پتھوں یا پینکریاز میں چربی ہونے کی وجہ سے کینسر کا خطرہ لاحق ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں انسان روزہ رکھنے سے کینسر جیسے مرز سے بھی محفوظ رہتا ہے رمضان کے دوران ان لوگوں کی جسموں میں چربی کی مقدار میں کمی واقعہ ہوتی ہے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں روزے کی حالت میں میٹابولیزم میں تیزی، بھوک اور ہارمونز متوازن رہتے ہیں روزہ ان لوگوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے جو وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں رمضان میں جہاں ایک طرف جسمانی تبدیلیوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہاں دن بھر عبادت اور دعائیں کرنے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اس وقت دنیا میں اموات امراض قلب کی وجہ سے ہو رہی ہیں روزہ رکھنے سے امراض قلب سے بھی کافی حد تک نجات مل جاتی ہے روزہ کی حالت میں رہنے سے بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، خون میں چکنائی کولیسٹرول کی سطح جیسے امراض قلب کے خطرے سے منسلک اناثر کو بہتر کیا جا سکتا ہے روزہ کے روحانی فوائد روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے روزہ کے روحانی فائدوں کی باحت کی جائے تو اس کا پہلا فائدہ تقوی حاصل کرنا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے تا کہ تم متقی بن جاؤ روزہ کی اصل روح تقوی ہے انسان کے اخلاق و کردار کی تعمیر تقوی سے ہی ہوتی ہے اس لیے اہم بات یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے اخلاق صدرے اور خواہشات کابو میں رہیں روزہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے خواہشات کا طفان تھم جاتا ہے نفس امارہ کی تیزی اور دندی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اصل میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے انعزا کا عمل سست ہو جاتا ہے جن کا تعلق براہ راست گناہ کے ارتکاب سے ہے جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان بغیرہ روزہ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں لوگویات کی طرف میلان باقی نہیں رہتا اور روزہ دار کا سینہ قدورتوں سے خالی ہو جاتا ہے روزہ کی حالت میں انسانی آزا نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں روزہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان بھوک پیاس بردارست کرتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود ہی غریبوں بے قصوں محتاجوں ناداروں اور یتیموں کے لیے ہمدردی اور غم خاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو پورا سال بھوک کی تکلیف اٹھا کر زندگی گزارتے ہیں ہمدردی کا یہ احساس ان کو ان کی مدد کرنے پر آمادہ کرتا ہے امید ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ سب کے لیے برکتیں اور خوشیاں لے کر آئے اور رمضان کی برکتوں سے آپ برپور فائدہ اٹھائیں آمین اپنی دعاوں میں تمام امت مسلمہ کو بھی یاد رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل بھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں آپ کے تعاون کا شکریہ موسیقی